السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کا ٹیٹل ہے دعا دل کھول کے مانگئے اب سنیے حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے سابق کھڑے ہوگے ایک دیہات کے رہنے والے گاؤں کے رہنے والے نو مسلم نے نماز میں ہی کہا اے اللہ صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر ہمارے ساتھ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے خلاصہ کلام یہ کہ جب اللہ سے مانگنا آئے تو دل کھول کے مانگئے دل کے تنگے کے ساتھ نہیں بڑے بڑے تمنایں بڑے بڑے لمبی لمبی چیزیں مانگئے اللہ تعالی سے اللہ سے اچھا گمان رکھئے اللہ کے ساتھ بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے حدیث میں ہے انا عندہ ذن عبدی بھی میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا معاملہ کرتا ہوں برا گمان کرتا ہے تو برا معاملہ کرتا ہوں بعض عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ پتہ نہیں میرا بچہ بیمار ہو جائے گا عربی زبان سے جملہ کیوں لکالتے ہو تم یا بچہ جا رہا ہے پتہ نہیں کہی ایکسڈن نہ ہو جائے یہ جملہ کیوں لکالتے ہو اس لئے حدیث میں انا عند زنی عدی بھی کہا ہے انا عند حسن زنی عدی بھی نہیں کہا کہ خالی اچھا گمان کے ساتھ انا اچھا گمان کرو گے تو اچھا معاملہ کروں گا برا گمان کرو گے تو برا معاملہ کروں گا اس لئے اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے کوئی بچہ نا فرمانے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچئے کہ بچہ سترے گا نہیں نہ یہ بات نہ کہیے اللہ سے اچھو امید رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانجیے اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والا ہے بہت بڑی قدرت والا ہے بہت بڑی قدرت والا ہے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جنت کے خزانوں میں سے یہ جملہ ملا ہے اس لیے جو بھی کوئی غم میں ہو کوئی ٹینشن میں ہو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان بھگانے کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا کہ شیطان بھگائے گا اس سے یہ تو بہت اونچی چیز ہے ہمارے ماحول کے اندر شیطان بھگا نہیں یہ تو بہت اونچی چیز ہے جنت کے خزانوں میں سے ہے عرش کے خزانوں میں سے ہے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں پریشانییں بھی دور ہوتی ہیں ٹینشن بھی دور ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اسے پڑھتے رہیے اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت میں جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں جو ناجائز عشقہ میں مبتلا ہوں آفیت سے انہیں ناجائز عشقہ سے نجات دے دے تو اس امت کے مردوں اور عورتوں کے لئے حلال بسترو کا انتظام فرما اور حرام بسترو سے اس امت کو نجات دے دے اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما اور اے اللہ دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں عطا فرما یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا نور تو ہمیں عطا فرما اور اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين